اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور کہا کہ رات کو جو بارش ہوئی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہا کہ آج صبح ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کیے اب کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کیے یعنی صبح صبح کچھ لوگ نے ایمان کی بات کیے کچھ لوگ نے کفر کی بات کیے تو صحابہ قرآن نے پوچھا کہ یہ کیسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قال مترنا بفضل اللہ ورحمتی جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہم کو بارش ملی ہے مؤمنم بی اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی الفاظ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے یہ حدیث قدسی سمجھ لیجئے جس میں نبی اللہ کے حوالے سے بات نہ کرتا تو بارش کے بعد اگر بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے فل اور رحمت سے بارش نصیب ہوئی تو سمجھو اس نے ایمان کا ثبوت دیا اور جس نے کہا کہ بینوئی کزا وہ کزا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے یا مالی جب کسی پیر اور بزرگ کو کریٹی دے دے فلاں صاحب کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو جو ہے اس نے سمجھو کفر کی حالت میں صبح کیا جیسے مومبائی میں کبھی بارش نہ ہو تو کچھ لوگ کیا ڈالک گولتے ہیں جس شہر میں حاجی علی کی درگاہ ہے وہاں بارش کیسے نہیں ہوگی تو اللہ کے بجائے وہ کسی اور کی طرح منصوب کر دیتے ہیں تو یہ کفر ہے یہ کفر ہے حاجی علی کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے بارش ہوتی ہے مومبائی والے صدقہ خیرات بہت دیتے ہیں اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی مہربانی اللہ تعالی کا فضل ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے تو یہ بارش کے بعد کے آداب ہیں کہ ہمیں بارش کی بھی جو بھی طاقت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقت ماننے چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ کا حضل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے بارش برسانے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن